پرانے زمانے میں عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ شادی بیعہ کی دعوت میں مہمانوں کی توازوں کے لیے بھنے وے گوشت کے ٹکروں کو روٹی کے اندر رکھ کر پیش کیا کرتے تھے لیکن اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو یہ پتا چلتا تھا کہ باہر سے آئے وے مہمانوں کی تعداد بھنے وے گوشت کے ٹکروں سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے تو ایسے میں وہ کھانے کے وقت دو روٹیوں کو لپیٹ کر اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور قریبی دوستوں اور عزیزوں اکارب کو پیش کر دیا کرتا تھا تاکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو روٹی کے اندر گوشت رکھ کر پیش کیا جا سکے ایسا ہی ایک مرتبہ پرانے وقتوں میں عرب میں ایک گریب شخص نے کیا اس نے اپنے گھر میں شادی کی تقریب میں دعوت کے وقت دو روٹیاں بغیر گوشت کے ہی لپیٹ کر اپنے گھر والوں رشتہ داروں قریبی دوستوں اور عزیزوں اکارب کو پیش کر دی تاکہ باہر سے آنے والے اجنبیوں کو روٹی کے اندر گوشت رکھ کر پیش کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے جن لوگوں کو کھالی روٹی بھی ملی تھی انہوں نے اسے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس کے اندر گوشت موجود ہو سوائے اس شخص کے اندھائی قریبی رشتہ دار کے جس نے جب روٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کے اندر گوشت موجود نہیں ہے اس پر اس نے گھر کے سربراہ کو بلایا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے باپ یہ کیا مزاک ہے اس روٹی کے اندر تو گوشت ہی موجود نہیں ہے میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا اس پر اس گریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا کہ اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دستر خان پر انہیں ہر حال میں گوشت ملے یہ لیچے گوشت کا ٹکڑا اور ماف کیجئے گا کہ میں نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کیا بلکل ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم کچھ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھر کا فرد تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کی حفاظت کریں گے اور ہر حال میں ہمارے ساتھ اپنی وفاداری نبھائیں گے لیکن این وقت آنے پر ہمارے تمام اندازے کلت ثابت ہوتے ہیں